بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام The Law Show کے ساتھ زاکر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام سات سے آٹھ بجے کے درمیان ایک گھنٹے کے دورانیے کا ہوتا ہے اور اس میں ہم آپ کی لائف کاؤز لیتے ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اس پروگرام میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا ہمیشہ کی طرح کہ جو آپ کی لیگل پرولمز ہیں اس سلسلے میں آپ کو میں گائیڈ کر سکوں پروگرام کے شروع میں ہمیشہ کی طرح چند باتیں میں ریپیٹ کروں گا اور وہ یہ سب سے پہلے کہ جب آپ کال کرتے ہیں اس پروگرام میں تو براہ مہربانی اپنے ٹی وی کو والیوم ضرور بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ کی مجھ سے بات ہو سکے اور کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اس کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کالرز بھی اس پروگرام میں ہمیں کال کرتے ہیں ان ساروں سے ہماری بات ہو سکے تو اپنا سوال مختصر اور ایک تک محدود رکھیں پلیز تاکہ جو کالرز ہمیں کال کرتے ہیں ان ساروں سے ہماری بات ہو سکے اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جب آپ کی اس پروگرام میں مجھ سے بات ہوتی ہے تو میری میں جتنا بھی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں میں کر دیتا ہوں لیکن مجھے وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت ڈیٹیل میں آپ سے آپ کا کیس ڈسکس کر سکوں اس لیے مجھ سے بات کرنے کے بعد بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اتنا لیگل پرولونس سے ریلیٹڈ سٹیپ اٹھانے سے پہلے کسی بھی وکیل سے جا کے ڈیٹیل میں ضرور مشورہ کر لیا کریں تو پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالر سے کرتے ہیں ہلو ہلو جی سلام علیکم جی والے کون سلام جی کون بور رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میں سیما بور رہی ہوں لندن سے جی بولیے کیا سوال ہے بھائی میرے ازبان یورپیا نیشنل ہے تو ان کی ریجسٹریشن انہیں اپلائے کر لی تھی جی جی مجھے آپ سے یہ پتا کرنا تھا کہ میرے پاس پانچ سال کا ریلیٹڈ کارڈ ہے جو کہ ظاہر اگلے سال میں اپلائے کرنا ہے پرمنہ کے لیے تو مجھے بھی اپنے ریجسٹریشن اپلائے کرنے پڑے گی یا نہیں نہیں آپ کے پاس تو already ریجسٹریشن 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 ریجسٹریشنس کارڈ ہے جی بالکل وہ جو پاسپورٹ کے اوپر لگے ہوتی ہے جی وہ فائی ویئرز کا آپ کے پاس ہوگا جی ہاں جی فائی ویئرز جب آپ کو کمپلیٹ ہونے لگیں گے تو فائی ویئرز ختم ہونے سے پہلے پھر آپ پرمنٹ ریجنس کے لیے اپلائے کر سکتی ہیں ایز لانگ ایز آپ کے جو ہزبنڈ ہیں یورپین وہ لاس فائی ویئرز سے ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہے ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی ہلو ہلو جی اسلام علیکم کون سب ہو رہے ہیں ہاں جی نمستے میں سرسی کانت جا بول رہا ہاں نمستے جی کون سب ہو رہے ہیں سرسی کانت جی سرسی کانت جی بولیے کیا سوال آپ کا جی میرا سوال جوڑا اور جنرل وہ سے حد کے ہے میرا کہنا ہے کہ میں تو یہاں آئی ایل آر ہولڈر ہوں جی اور میرے لڑکے ابھی میڈیکل ایڈکیشن اس نے کمپلیٹ کیا ہے نیپال میں تو اب اس کو یہاں آنے کیلئے اچھلی میڈیکل ہماری جو عورسی دوپٹر سب کو یہاں آنے کی پورسس کیا ہے سر چلی میرے اب ہم رو اس لیول پہ جا ہے پرسنل بات ہمیں بہت کرتے ہیں اب ہمیں لانے چاہیے ایسے ایسی باتیں بھی کچھ جو جو جنرل اس لیول ہٹ کے بھی ہو پرسنل ہمارے پاس جی بلکل تو آپ بلکل صحیح آپ کا بلکل آپ کر سکتے ہیں آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں جنرل جنرل میڈیکل کیا ہے نیپال سے تو وہ وہ یہاں پہ کس طرح آسکتے ہیں ہلو میرے خواہ میرے خواہ سر سے کہاں سب جا چکے ہیں لیکن بہرحال اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو جہاں تک میری انفرمیشن ہے وہ اگر آپ نے انہوں نے وہاں سے میڈیکل کیا ہو ہے تو یہاں پہ بلکل وہ آسکتے ہیں لیکن شاید ان کو یہاں پہ پلائب کرنا پڑے گا اپلائب کا اگزیم ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ کے وہ کر کے اور پھر یہاں پہ ان کو اگر کوئی ہاسپٹل جاب دیتا ہے ان کو ٹیر ٹو پہ ان کو سپانسر کرتا ہے تو پھر وہ یہاں پہ آ کے جاب بھی کر سکتے ہیں رہ بھی سکتے ہیں لیکن بہرحال اگر آپ نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہو تو بہتر ہے کسی وکیل سے جا کے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں بہت شکریہ نیکس کول کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی ہلو جی کون بہ رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میں کلدی پوری سلوڑ سے جی کلدی جی بولیے کیا سوال ہے آپ کا میں نے پوچھنا تھا ہمارے برادر انلال کا بیٹا ہے انڈیا اس کو ہم جہاں پہ لانا جاتے ہیں کیونکہ اس کی مام کا پہلے ڈیووس ہو گیا تھا ہمہم تو پھر میرے برادر انلال کی بھی بھی ٹیٹھ ہو گئی ایکسیڈنٹ میں ہمہم تو اسے ہم نے جدا اڈاپٹ کر لیا ہے ہم نے جی جی تو اب اپنی گرینڈ ماں کے ساتھ رہ رہا ہے وہاں پہ جی دیکھیں آپ نے جو اس کو اڈاپٹ کیا ہے تو وہ جو انڈیا کا جو قانون ہے کوٹ کے ذریعے وہاں سے اڈاپٹ کیا ہے کیا کس طریقے سے اڈاپٹ کیا ہے وہاں سے اڈاپٹ کیا ہے ہاں تو اگر آپ نے لیگل طریقے سے وہاں پہ اڈاپٹ کیا ہے تو آپ اس کو لاسکتے ہیں بچے کی ایج کیا ہے سکس جی اڈاڑڈ ہے اچھا سکس جی اڈاڑڈ ہے تو جیسے کہ میں نے کہا ہے اگر لیگل طریقے سے آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے تو آپ اس کو لاسکتے ہیں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں اسلاو میں تو آپ لوکل اتھارٹی سے کانٹیک کر کے اور ان کو بتائیں گے کہ اس طرح آپ انڈیا میں اپنے نیفیو کو ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ آپ کو آ کے انٹرویو بھی کریں گے ایک پروسیجر ہوتا ہے لوکل اتھارٹی کا اور وہ جب آپ کو اوکے کر دیتے ہیں تو پھر آپ بچے کو اس کے ویزے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن یہ ذرا ڈیٹیل میں بات کرنے والی چیز ہے آپ چاہیں تو مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو نمستے میری بیٹ میں جی نمستے میرا ایک ہی سس پسنا ہے جو ان لوگ کیا ہے جو ٹائر ٹو پر آئیں گے ان کے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا میرے پچھنے کا بات ہوتا بلے بگوڑا تو سب کیلئے ریجر کرنا پڑے گا اس کو جی جی اس لئے کہ آپ لوگ اس ویسے میں جاتا ہیں آپ لوگ اس کا بات معلوم ہے اس لئے میں نے چاہا کہ ایسی تیک بیسا پرسنٹی تو آس کی ویڈر ہی ویل بی ایلیجیبل فو آئی ایل آر اور نا جی ہی ویل بی ایلیجیبل فو آئی ایل آر آئی ایل آر کے لیے اپلائے آم وہ کر سکتے ہیں یہ بات ہے اگر وہ ابھی آتے ہیں تو پانچ سال بات کی اب اس وقت کیا قانون ہوگا کچھ کہنی سکتے لیکن عام طور پہ جو اب کا قانون ہے اور کوئی اس اس بیسز پہ آتا ہے تو اس پہ بھی وہی اپلائے ہوگا تو بالکل وہ آئی ایل آر کے لیے اپلائے کر سکیں گے جی اور اس میں جو آئی ایل آر کے لیے کوئی بھی اپلائے کرتا ہے تو ابھی اس لانگ از ان کی جو منمم انکم کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر اس کو میٹ کر رہے ہوں ابھی اس وقت کرنٹی اراؤن 35000 پاؤنز تو اس لانگ از منمم 35000 پاؤنز وہ کر رہے ہوں تو آئی ایل آر کے لیے اپلائے کر سکیں گے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے پانچ سال میں اس میں کیا چینجز آتی ہیں اور کیا نہیں ہیں لیکن بہرحال آئی ایل آر کے لیے وہ اپلائے کر سکیں گے یہ بہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین کاؤز بھی ہم لیتے رہیں گے لیکن وقتاً فوقتاً جو امیگریشن قوانین میں اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی میں اس پروگرام میں ضرور آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا خاص طور پر یورپین قوانین کے حوالے سے بریکزٹ کے حوالے سے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بڑے دور اس کے اثرات ہوں گے یوکے کے قوانین پر لیکن ابھی فی الحال جو گورنمنٹ کی پالیسی ابھی تو ان کے معاملات سٹارٹ ہوئے ہیں نگوسییشنز کے تو جو جو گورنمنٹ کی کوئی اس میں پالیسی آتی ہے یورپین نیشنلز کے لیے ان کے ڈیپینڈنٹ کے لیے تو میں ضرور بتاؤں گا لیکن میری ایک مشہرہ یہی ہے جو یورپینز ہیں یا یورپین ڈیپینڈنٹ ہیں کیونکہ لیگلی سپیکنگ یورپین قانون کے حساب سے اگر کوئی یورپین یہاں پہ رہ رہا ہے تو اس کو ریزنس پرمیٹ یا کارڈ کے لیے اپلائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر رہے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں لیکن چونکہ ابھی حالات انسٹن ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آگے بریکزٹ میں کیا ہوتا ہے اور گورنمنٹ کی کیا پالیسی آتی ہے تو جو بھی یورپینز ہیں یا ان کے ڈیپینڈنٹس ہیں میں نے کافی پروگرام میں اپنا یہ کہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ یہاں پہ کام کریں تو وہ ضرور ریزنس کارڈ کے لیے اپلائے کریں تاکہ فیوچر میں ان کو کوئی پرابلم نہ ہو تو بہرحال اس پر بات ہوتی رہے گی اپنے اگلے کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو سلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون سب ہو رہے ہیں سر میں نام مہر ہے جی ومہر سب بول رہا ہوں جی بولیے سر میں ادھر یہ ریزنس کارڈ بھی ہوں مجھے تقریباً پانچ سال پورے ہونے والے ہیں نیکسٹ یئر مارچ میں تو میرے جو والد صاحب ہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں وہ ریٹائیڈ پرسن ہے تو ان کتنی وہ کہہ کہتے ہیں پینشن نہیں ان کو میں سپورٹ کرتا ہوں اور میں یہاں سے بیزی بھیجتا ہوں تو ان کو میں ادھر بلا جاتا ہوں اور دوسرا قویسچن یہ ہے کہ کتنا مشکل ہے یہ ان کے چانسز بیز لگنے کے ہیں دیکھیں بلکل قانون تو آپ بلا سکتے ہیں یورپین ریگولیشنز کے حساب سے اگر آپ کے والد صاحب آپ پہ اور آپ کی وائف پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ کی وائف چونکہ یورپین ہیں تو وہ ان کے ایز آ فیملی ممبر یا ڈیپینڈنٹ بلکل اس میں آپ بلا سکتے ہیں ان کو جہاں تک مشکل ہونے کا تعلق ہے تو اس میں چونکہ آج کل حالات بھی ایسے ہیں کہ بریگزٹ کی وجہ سے ابھی گورنمنٹ کی پالیسیز بھی کوئی کلیر نہیں ہیں تو عام طور پر مجھے ایسا دیکھنے میں مل رہا ہے کہ بعض وقت سٹریٹ فورڈ کیسز بھی ریفیوز کر دیا جاتے ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیس کتنا تیاری سے آپ نے اپلیکیشن کی ہے سارے سرکمسانسز صحیح طریقے سے ایکسپلین کی ہیں کہ نہیں کیے آپ کے فادر کے وہاں پہ کیا سرکمسانسز ہیں وہاں پہ کوئی لوک آفٹر کرنے کے لیے ہے یا وہ اکیلے ہیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی بات ہیں میرا خیال میں جو ہے یہ عمیر صاحب جو تھے جا چکے ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کو میرے اپنا سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور انہوں نے ٹی وی پہ یہ دیکھ لیا ہوگا ان سے کال سے پہلے میں نے یورپینز کے بارے میں بتا رہا تھا اس کے علاوہ جو پچھلے کچھ ارسہ پہلے گورنمنٹ کی ریفیوجی سے ریلیٹڈ بھی جو پالیسی تھی اس میں بھی کوئی اپ ڈیٹس تھی وہ بھی میں بلکل ابھی بتاتا چلوں اور وہ یہ کہ جس طرح جب جب کوئی یہاں پہ آتا ہے اسیلم کے لیے اپلائے کرتا ہے اور اس کو ریفیوجی سٹیٹس مل جاتا ہے پانچ سال کا تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا مارچ ٹو تھاؤزن سیونٹین سے پہلے کہ اس لانگ از وہ یہاں پہ پانچ سال گزار لیتے اور اس کے بعد ان کو آسانی سے یہاں پہ پرمنٹ ریزنس مل جائے کرتا تھا لیکن اب جو ہے اس میں آہ گورنمنٹ کی پالیسی میں آہ تبدیلی ہے اس حوالے سے کہ آہ وہ آپ کے سرکمسانسز دیکھیں گے کہ آیا آپ نے جس بیسس پہ اسائلم اپلائے کیا ہے آیا ابھی بھی آپ کو آہ خطرہ ہے اپنے ملک میں آپ کے ملک کے حالات اب کیسے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو پتہ اس کو سٹرکٹ طریقے سے آہ آہ کنسیڈر کریں گے تو میرا مشہورہ یہی ہوگا کہ جو بھی آہ اس پوزیشن میں ہے جب آپ کے پانچ سال پورے ہو جاتے ہیں ریفیجیز کے لیے تو بالکل ان کو میک شور کرنی چاہیے کہ ان کے اپلیکیشن سٹیمنٹ کی صحیح طریقے سے ہو اور بہتر ہے کسی وکیل کے آہ اسسسنس سے ہو تاکہ ان کو صحیح پتہ ہو کہ ریکوائرمنٹ کے حوالے سے وہ پورا کر رہے ہیں کہ نہیں بہت شکریہ آہ آہ مجھے بتایا جا رہا ہے کالر ہیں تو ایک کالر کے طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی ہلو گوڑیو نہیں جی کون سب ہو رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ آپ کا سر میں گلدیب بول رہا ہوں جی گلدیب صاحب بولیے کیا سوال آپ کا سر میرا سوال ہے کی مجھے انڈیا سے یوکی کا سٹڈی ویجا چاہیے تو مل جائے گا وہ انڈیا سے سوری آپ کیا آپ کا سوال کیا تھا سر میری سیسٹر ہے جو یوکی آنا چاہتی ہے سٹڈی ویس پہ جی جی تو سر سٹڈی ویس کے لگ سکتا ہے جی بالکل سٹڈی ویجا لگ سکتا ہے اس کی ریکوارمنٹس ہیں اس کی مینٹیننس کی ریکوارمنٹس ہیں اور اس کی جو آم وہ جس جو وہ کورس کیا وہ کیا کیا مطلب کالج یونیورسٹی وغیرہ میں آنا چاہ رہی ہیں کیا ہے ہلو میرے خیال میں کالر جا چکے ہیں بیرل آہ نیکس نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو السلام علیکم جی جی والیکم اسلام جاوید بات کر رہا ہوں تاکر صاحب میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کے جواب دے دیتا ہوں جی بولیے میں دوہزار گیارہ میں ہی فیملی ممبر میں یہاں آیا تھا اور اس سال میں نے جو اپنا اوکارڈ ریزم کرایا تھا دوبارہ پانچ سال کا مجلوم نے دے دیا ہے میں نے یہ پتہ ہی پتہ ہی کرنا تھا کہ جو میرے فیملی ممبر ہیں وہ ایکیل بیٹیش ہیں تو کیا میں اب اپنا اسٹیٹس چینج کرا سکتا ہوں بیٹیش میں اور اگر کرا سکتا ہوں تو کون سا فارم مجھے استعمال کرنا پڑے گا لیکن جو آپ کے پہلے فیملی ممبر تھے وہ وہ پہلے کیا یورپین تھے ہاں مطلب ای فیملی ممبر وہ میری جو ہے وہ پہلے یورپ میں تھی میں اس میزے پیم کے ساتھ آیا تھا لیکن وہ بیٹیش نیشنل ہیں ہاں لیکن آپ آپ کو جو پانچ سال آپ دونوں طریقے کر سکتے ہیں آپ اس میں اپنا سیٹس چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ وہ چینج کرتے ہیں تو اس کے لئے ایف ایل آر ایم فارم ہوگا یعنی کہ سپاوز آف سیٹل پرسن سپاوز آف بیٹیش پرسن جو چونکہ اب آپ کی وائف بیٹیش ہیں لیکن اگر آپ کو پانچ سال ہو گئے ہوئے ہیں اور آپ یہ پروف کر سکتے ہیں کہ آپ کی وائف نے ٹریٹی رائٹ ایک سائز کیا تھا اس دوران ہاں تو آپ اس بیسے پر سیٹلمنٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں بہت شکریہ نیکس کال آگی تو چلتے ہیں ہلو ہلو سار جی ہلو گوڑی ایوننگ سر سر کال کٹ گئی تھی جی گوڑی ایوننگ جی جی بولیے آپ آپ کا میخوا میں آپ اپنے سیسٹر کا پوچھ رہے تھے نا کہ ان کو سٹوڈن ویزا پر بلان جانتے ہیں تو سر اس کے لئے کتنے بینڈ ریکوئرمنٹ چاہیے سوری کیا اس کے لئے کیا تو آئیلٹس کرے گی سر اس کے لئے کتنے بینڈ ریکوئرمنٹ چاہیے دیکھیں آئیلٹس وہ کریں گی تو وہ کس کورس میں آنا چاہیے ہیں کیا کرنا چاہیے ہیں ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا تو پہلے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کورس کرنا ہے جس یونیورسٹی میں آنا ہے وہاں سے وہ کانٹیک کریں گی ان کو وہاں یا آپ ان کے بحاف پر کانٹیک کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو ڈیٹیل میں ساری ریکوئرمنٹ بتا دیں گے کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کورس میں اور کیا کیا کرنے آ رہی ہیں اور کونسی یونیورسٹی سے جب ان کو وہاں سے کیس لیٹر ملے گا اور آہ تو پھر آبیسی وہ آہ آ سکتی ہیں بہت شکریہ آہ جی آہ یہ جو آہ کالر تھے ہمارے ساتھ جیسے کہ میں نے آہ ان کو بھی بتایا اور اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ آپ کو کیس لیٹر یونیورسٹی کی طرف سے ملتا ہے مینٹیننس کی ریکوئرمنٹ ہے آپ کو شوق کرنا پڑتا ہے کہ آپ آہ کے پاس سال کی کورس کی فیز یا تو آپ نے دے دی ہوئی ہے یا پھر آہ جو ہے آہ آپ کے پاس ہے آہ کورس کی فیز پلس مینٹیننس کی یعنی کہ آہ یہاں پہ رہنے کے لیے خرچے کے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس ساری چیزیں دیکھنے کے آہ بعد ہی آپ کو ویزا ملتا ہے اس کی ریکوئرمنٹ کے بعد بہتر ہے کہ جب بھی آپ نے ویزا اپلائی کرنا حالو ہلو 다�یکم جی۔ amigo اسلام علیکم سا رہا سر آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں جو میری سپوزہو یورپین ہے تو میری اپیل آہ ó رہی ہے اے سکتمبر میں Soumet14 کو نہ جی تو انھوں نے مجھے سپے سے پیس كائے کیا آپ کی جو شاہدیو اور بنینے پیسے پیسے ہو رہی ہے تو اس رجل ہی میں تنا تغريف سے انھوں نے میرا میں جوا اس کی اٹھا گیا اللہ باہر کہ انھوں نے اپیل کا رائٹ دیا تو میں نے اپیل کر دی تھی تی تھی سر آپ سے آپ میں میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اس میں اپیر میں کیا چانسیز ہوتے کیا مظلر کیا پوچھ سکتے ہیں وہ آپ سے یا ملکہ کس طرح سے ہمیں وہ کچھ کہ ان کو کہنا چاہیے ہیں کہ انہوں نے جو آپ انہوں نے جو یہ الگیشن یہ جو آپ لگایا کہ marriage of convenience ہے تو انہوں نے اس کے اپنے کوئی ریزن بھی دیا ہوں گے نا آپ کو انہوں نے جی جی بالکو ریزن دی تھی وہ ایکشلی ہم جو انٹرویو تھا نا تو انٹرویو پہ ہم جا نہیں سکے تو سیکنڈ ٹائم پہ جو میری مinkسیس طور پہ تھی وہ جو والدہ تھی وہ بیمار تھی تو جس کی وجہ سے وہ وہاں کی اپنے خوبصہ ہندہ میں تو انٹرویو ہوا ہی نہیں 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 انٹرویو ہوا ہی نہیں دیتا کہ انہوں نے بھیجا تھا لیٹر تو اس lle θα connects جانراں تھی وہ اپنے خوبصہ تھی تو سیکنڈ ٹام پہ میں نے اس کی نیسٹ بڑھوائی تو اس تین بھی وہاں کی اس کی والدہ بیمار تھی اس وجہ سے وہ آنے تو آپ کو چاہیے آپ کو جی بلکل تو بلکل چانس آپ کا ہو سکتا ہے اگر آپ کو آہ کا ریزن ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے آپ انٹریو پہ نہیں جا سکے تو آپ کو چاہیے کہ وہ کورٹ کے سامنے وہ بھی پیش کریں اور بتائیں کہ جی یہ ریزن سے جس کی وجہ سے آہ ہم انٹریو کے لیے نہیں جا سکے اور پھر کورٹ میں آپ سے سوال جواب ہوگا آپ سے سوال جواب ہوگا آپ کی وائف سے سوال جواب ہوگا اور آبیسلی آپ سے الگ الگ سوال ہوگا یعنی کہ پہلے جو ہے آپ سے سوال ہوگا اس وقت آپ کی وائف کورٹ میں موجود نہیں ہوں گی پھر اس کے بعد آپ کی وائف سے سوال ہوگا تو آپ لوگوں کا اگر کورٹ کو یہ لگا کہ ہاں جنون ریلیشنشپ ہے ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو بالکل چانس ہے امید ہے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گئے ہوگا بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں جی میں ایک پر پھر بولوں گا میں نے شروع میں بھی یہ ناظرین کہا تھا کہ پلیز جب آپ کی کال آہ تھو ہوتی ہے آپ اس پروگرام میں ہمیں کال کرتے ہیں تو براہ مہربانی اپنی ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر دیا کریں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ٹی وی کا والیوم بند نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کو میری بات جو ہے وہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے تو ڈیلیل آپ کو لگے گا اور اس میں پھر آہ پرولم ہوتی ہے اور اکثر ہمیں کال جو ہے وہ ڈراپ کرنی پڑتی ہے آہ اس کے علاوہ میں تھوڑی دے پہلے یہ بھی بتا رہا رہا تھا ریفیوجیز کے ریلیٹڈ کے ریفیوجیز سیٹلمنٹ کے لیے جو اب گورنمنٹ نے ہوم آفیس نے سیف ریٹرن پالیسی جو ایک بنائی ہے اور اس کو زیادہ آہ جو جو بھی اب سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں ریفیوجیز آفٹر جب ان کو پانچ سال کا آہ ریفیوجیز سیٹس مل چکا ہوتا ہے تو اس کو آہ آہ گورنمنٹ سیف ریٹرن پالیسی کے حوالے سے دیکھے گی کہ آیا ان کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں کوئی انہوں نے خود اگر کوئی آپ اگر آپ کو ریفیوجیز سیٹس ملا ہے اور اس دوران اگر آپ اپنے ملک جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے اگینز جاتا ہے اسی طرح اگر آپ کے ملک کے حالات اب بہتر ہو گئے ہیں اور اب جو خطرہ آپ نے پہلے کہا تھا اب وہ نہیں رہا اور کیونکہ ملک میں فر اگزامپل اگر کوئی پولٹیکل آگنائزیشن یا پارٹی کی اس سے آپ کو خطرہ تھا وہ گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آہ آہ ہوم آفیس دیکھتا ہے جب آپ سیٹلمنٹ کے لیے آہ اپلائے کرتے ہیں تو آہ میرا مشہورہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی ایسی اپلیکیشن ہوتی ہے تو چونکہ یہ ٹیکنکل معاملات ہوتے ہیں اور آہ اس کے کافی آہ دورس آہ اور خراب نتائج ہو سکتے ہیں آپ کے لیے تو بہتر ہے کسی وکیل کی اسسسنس سے یہ کیا جائے اسی طرح آہ آہ گورنمنٹ نے یہ بھی آہ اپیلز کا جو ہے وہ آہ کافی ختم کیا ہے کچھ عرصے میں آہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی اگر کوئی فورن کرمنلز ہوا کرتے تھے آہ اگر انہوں نے کسی قسم کا کوئی کسی کے پاس انڈیفنٹ ہے آہ اور اس نے کوئی آہ کرائم کیا ہے تو آہ ان کو ڈیپورٹ کر جب ڈیپورٹیشن آرڈر ہوتا تھا تو ان کو اپیل کا رائٹ دیا جاتا تھا لیکن آہ اس گورنمنٹ نے جو ہے کچھ عصہ پہلے اس چیز کو ختم کیا تھا آہ اور یہ کہا تھا کہ اب ہم ڈیپورٹ کریں گے ڈیپورٹ فرس اور اپیل لیٹر یعنی کہ جو جس کے خلاف ڈیپورٹیشن آرڈر ہوگا ان کو عام طور پر یہاں سے ان کنٹری رائٹ اف اپیل نہیں دیا جائے گا اور اپنے مل جا کے وہ شاید اپیل کرسکے ہیں لیکن اس سلسلے میں بھی سپریم کورٹ کا ریسنٹلی ایک فیوریبل ڈیسیزن آیا ہے جس میں انہوں نے اس پالیسی گورنمنٹ کی اس پالیسی کو کہ ڈیپورٹ فرس اور اپیل لیٹر جو ہے انفیر پالیسی ہے اس لیے اس کو جو کسی کی خلاف اگر ڈیپورٹیشن آرڈر ہے تو ان کو یہاں پہ عام طور پہ اپیل کرائیٹ دیا جانا چاہیے اس حوالے سے آبیسلی اب دیکھیں گے آئندہ کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں اپنی پالیسی میں کیا تبدیلیاں کرتی ہے لیکن اگر کوئی کوئی ویورز ایسے ہیں جن پہ یہ چیز اپلائی ہوتی ہے اگر کوئی آپ کے جاننے والے کسی کو بھی اگر کوئی ڈیپورٹ ڈیپورٹیشن آرڈر ہے یا کوئی پریزن سینٹنس ان کو ملا ہوا ہے اور ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا وہاں سے تو ان کو چاہیے کہ ضرور اپنی جو ریپورٹیشن وغیرہ ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ان کو یہاں پہ کیونکہ اس حوالے سے پھر ہوم آفس ان کا کیس کنسیڈر کرے گی اور دیکھے گی کہ آیا ان کو یہاں پہ اپیل رائٹ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے تو سالٹ گراؤنڈز ہونے چاہیے ناظرین سکرین پہ ہمارا سٹوڈیو کا نمبر آرہا ہے اسی نمبر پہ آپ کال کر کے ہم آپ اس سے بات کر سکتے ہیں ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک پہ جاتا ہوں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلو شو میں ہوں زاکر خان بریک سے پہلے ہم کالز لے رہے تھے سکرین پہ ہمارے سٹوڈیو کا نمبر آرہا آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اپنے نیکس کال کے دور چلتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام کون سب بول رہے ہیں جی میں رفیق بول رہا ہوں جی رفیق سب بول یہ کیا سوال آپ کا سر میں یہاں پہ بارہ سال ہو گیا مجھے دوبائی سے آئے ہوئے میں ایک ریکٹر آیا تھا یہاں پہ اور آپ میری میری جوئی ہے جس کے پاس دیفنیٹ ہے اور میرے تین بچے ہیں اس وقت ماشا اللہ اور میرے پاس میں ویسے ہی اس وقت جو رہ رہا ہوں یہاں پہ وہی میرا سٹیٹس نہیں ہے تو میں اس کے لئے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں اب اپلائی کرتا ہوں تو آیا میرے بچے چھوٹے ہیں اور جو آپ کی بابی ہے وہ بھی بینیفیٹس پہ اثارے تو آپ کی وائیو کا کیا سٹیٹس ہے وہ انڈیفیٹ پہ یہاں پہ تو پھر آپ کا سٹیٹس کیوں نہیں ہے آپ بارہ سال پہلے آیا آپ نے کبھی کوئی نہیں اپلائی کیا اپنی وائیو کی بیسل پہ میں نے کبھی اپلائی نہیں کیا میں بہت اس بات پہ لیزی بندہ ہوں اور میں ایک ریکٹر آیا تھا یہاں پہ اور پانچ سال ہوئے میری ابھی شادی کو اور اللہ کے فضل سے میرے تین بچے ہیں اور آپ کے بچے بیٹش ہیں بچوں کی ایج کیا ہے بڑی بیٹی پانچ سال کی ہے چھوٹی تین سال کی ہے آپ کو دیکھیں آپ کو بلکل ڈیلے نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپلائی کرنا چاہیے آپ نے کافی ٹائم اس لیے لگا دی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو قانون ہے اس سلسلے میں امیگریشن قوانین وہ سٹرکٹ ہو گئے ہیں اگر آپ آر سے چار سال پہلے اپلائی کرتے ہیں تو زیادہ آسان تھا لیکن ابھی بھی کوئی پانی سر سے اوپر نہیں گزرا آپ کے بچے بریٹش ہیں آپ کی وائف کے پاس سٹلڈ سٹیٹس ہے آپ ضرور اس بیسس پہ اپلائی کریں اور آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ ویزا مل جائے گا آپ کو چاہیے کسی وکیل سے جا کے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں بہت شکریہ نیکس کالر کے طرف شلتے ہیں اللہ السلام جی کون سب ہو رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میں سر جمیم بھو رہا ہوں تو میں نے پوچھنا تھا میری وائف کا سپود ویزا لگا ہے پاکستان کے جو جی تو چھوٹا میرا بچہ ہے اس کے پاسپورٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اپلائی گیا ہے بریٹش پاسپورٹ کے لیے جو جی ویزا لگنے کے بعد کتنے اصل تک وہ وہاں رہ سکتے ہیں پاکستانے دیکھیں عام طور پر تو یہ ہے کہ ویزا لگنے کے بعد بہتر یہ ہوتا ہے کہ ویدن تین مینک اندر اندر آ جائیں یا میکسیمم لیکن اگر اگر بچے کے پاسپورٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے کوئی ڈیلے ہو جاتا ہے تو پھر جب وہ آئیں گی تو یہ اگر ایکسپین کر دیتی ہیں تو ہوفولی کو مسئلہ نہیں ہوگا بہت شکریہ نیکس کالرگ در چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام جی کون سب ہو رہے ہیں جی میرا نام زمین ہے میرا قوشن یہ ہے میرا قوشن یہ ہے کہ میں بریٹس سیٹیزن ہوں اور یہاں بھی پچھلے دس پارہ سال سے ہوں میں اپنے والدین کو پاکستان سے بلوانا چاہتا ہوں تو کیا آج کل کے رولز میں یہ possible ہے کہ ان کی مگنیشن ہو جائے یہاں پر دیکھیں آج کل کے رولز میں possibility تو بہرحال ہے لیکن آسان نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے ماباب کو اسی صورت میں بلا سکتے ہیں permanent settlement کے لئے یہاں پر اگر ان کی condition ایسی ہے کہ وہ اپنے look after خود سے پاکستان میں نہیں کر سکتے یعنی کہ کافی خراب condition میں ہیں اور وہاں پہ کوئی کوئی بھی look after کرنے والا نہیں ہے بہرحال ڈیٹیل میں بات کرنے والی چیز ہے اور بہتر ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی وقیل سے اس کو ڈیٹیل میں جا کے discuss کرلیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی اسلام علیکم میرا بڑا سیمپل سا کوششن ہے میرا ایک دوست ہے اس کی ایکسٹینشن آ رہی ہے سپاؤز ویزا پہ لیکن اس کو اس وقت اس کا کوٹ میں مطلب اس کو ایک سمن بھی آیا ہو ہے مطلب اس میں ایک بزنس کیا تھا جس پہ اس کو مطلب بھی لیگل پولیگ رکھنے پہ اس کو دیا تھا لیکن اس نے اس کو پرسو نہیں کیا ابھی تک یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ایکسٹینشن پر کوئی اس کا فرق تو نہیں پڑے گا اور فیوچر میں اس کی سٹلمنٹ میں کوئی پاؤگم تو نہیں ہوگی اس کی وجہ سے اس کو کسی اس کو فائن ہوا تھا فائن اس کو جی ہاں بالکل ہوا جی اس کو دیکھیں ہوم آفیس کی اس میں ڈسکریشن ہے بالکل اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس نے فائن دے دیا تھا اور ایک ہی ریزن تھا ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو عام طور پر جو ہے اس میں کوئی اس بیسس پر ریفیوز کرتے نہیں ہیں لیکن بہرحال اس میں ہوم آفیس کی ڈسکریشن ہے بہتر ہے کہ ان کو چاہیے کہ کسی وکیل کی طرح اس کی اسسٹنس سے اپلیکیشن کریں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم سر وہ میں نے آپ کو فون کیا تھا بھی وہ کٹ گیا تھا جی جی کیا آپ کیا سوال تھا وہ وائف کا ویزا لگا ہے اور بچے کا اپلیکیشن کی ہے پاسپورٹ کی نا جی میں نے یہ ہی بتایا تھا کہ دیکھیں عام طور پر تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں ٹونٹی ایٹ ڈیس کے اندر آ جانا چاہیے اگر ٹونٹی ایٹ ڈیس بھی نہیں آ سکتے تو میکسیم تین مینے سے زیادہ ڈیلے نہ ہو لیکن اگر اس وقت تک بھی پاسپورٹ آپ کے بچے کا نہیں آتا اور ان کو مجبوراً لیڈ آنا پڑتا ہے تو پھر ایس لانگ ایس کیونکہ ایک جنون ریزن ہے تو وہ ایمیگریشن آفیسر اگر ان کو کوئی اس میں مسئلہ کرتے ہیں تو وہ ان کو ایکسپین کر سکتے ہیں تو ہوفلی کوئی پرولم نہیں ہونی چاہیے بہت شکریہ نیکس کولا کی طرف چلتے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بہ رہی ہیں کیا سوال ہے آپ کا جی میں سنا بات کر رہی ہوں لندن سے جی بولیے کیا سوال ہے میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے میرے پارٹنر نہیں ہیں انہوں نے اپلائی کیا ثری منس پہلے ویزا اپلائی کیا پیرنس پیرنس آف چائل پہ نا جی جی تو وہ ہم میں نے کیا کیا اپنے پاسپورٹ اپنے بیٹے اور میں نے ٹریول پہ جانا ہے تو میں نے کل پرسون کو ایمیل کر کے پاسپورٹ مگوا ہے تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ ان کے ویزے پہ تو کوئی ایفیکٹ بھی پڑے گا نہیں ان کے اپلیکیشن کی کنسیڈریشن پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا کیونکہ بہت زفاہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ٹریول کیلئے جانا ہے تو آپ پاسپورٹ مگوا سکتے ہیں تو اس میں کوئی ویزے پہ ان کو ان کو ایفیکٹ نہیں پڑتا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 مہینے ہلو مہینے اس کے علاوہ ہلو 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 جی جی آپ کو جی کون بھو رہی ہے hello yes hello آپ کی call through yes hello yes I would like to ask some information please yes what do you want to ask my mom yeah your call is live what's your question I just wanted to ask I over I can't hear you properly sorry what's your question can you repeat that again I stayed in this country I over stayed by hello yeah I over stayed for 10 years okay I lived in this country for 13 years yes I over stayed for a year and I just wanted to ask some information about that what information you want to ask yeah I stayed in this country for 13 years yeah I over stayed for a year and my children both of them got it what on what visa did you come here on a student visa so you came here on a student visa you've been in this country for 13 years yes and you've got you've got children here yes I've got two children and what is their status here my daughter's got on under the law of she's been here all her life okay how old is your daughter she's 23 okay so you so what have you got your husband here your partner here yeah yeah husband so what's his status what's your husband's status and he's the same as me yeah if you've been living here for a very long time for 12-13 years you can apply on the basis of your private and family life here but my advice to you would be to go to a good lawyer and explain your situation because I won't be able to discuss your whole case here on the TV so it's better if you go to a lawyer discuss your case in detail and they can advise you accordingly thank you very much next caller جانبکی طرف چلتے ہیں hello السلام علیکم السلام علیکم السلام جی کون سب ہو رہے ہیں جی میں سمیر بات کر رہوں لڈنن سے جی جی میں نے یہ پوچھنا تھا جی جی میں نے اپنی میسز کے لیے سپاوس ویزے آپ ملکہ کرنا ہے ہمہم تو کیا میں ایدر سے ان کے لیے application ڈال سکتا ہوں صوریوی ڈاکومنٹ ایدر سے سمیتھ کر سکتا ہوں بلکل یہیں پہ آپ کے ساری ڈاکومنٹیشن آف سپاؤز ویزے کے لیے یہیں سے ہوتی ہے اگر آپ بریٹش ہیں اور وہاں سے آپ کی وائف کو خالیت کا پاسپورٹ اور ایک آدھ ٹی بی کے ٹیسٹ اور اس قسم کے ان کو وہاں پہ سبمٹ کرنا پڑے گا لیکن اپلیکیشن جو ہے وہ آن لائن ہوتی ہے یہیں سے آپ آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹیشن آپ کی جتنی بھی ہے یا جو آپ کی وائف کی ہے وہ یہیں پہ شیفیلڈ میں سبمٹ ہوتی ہے ہوتے ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا ہے جب آپ آن لائن اپلیکیشن کر دیتے ہیں سبمٹ تو پھر آپ کی وائف وہاں پہ جب اپنا پاسپورٹ سبمٹ کرائیں گی اس کے علاوہ سارے ڈاکومنٹیشن یہاں پہ سبمٹ ہوں گے بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ناظرین میں جب تک ہم نیکس کالر لیتے ہوں اس میں کیونکہ اس دوران ہمیں سپاؤز ویزے کی بھی کافی سوال آئے ہیں تو میں جلدی سے سپاؤز ویزے کے بارے میں بتا دوں کہ جو اس کی بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ فائنانشل ریکوائرمنٹ ہے جیسے کہ آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں لیکن مینموم انکم ریکوائرمنٹ جو ہے اگر کوئی بھی بیٹیش کسی سپاؤز کو سپانسر کرنا چاہتا ہے فورن سپاؤز کو تو اس کی ایٹین تھاؤزن سکس ہندیڈ پاؤنڈ ہے لیکن اس سلسلے میں ویسنٹلی کوٹ کا اور یہ بہتی سٹرکٹ ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس سلسلے میں بھی کوٹ کا سپریم کوٹ کا ایک دیسیزن آیا تھا جس کو میں ڈسکس کروں گا ضرور لیکن پہلے ایک کال لیتے ہیں avenی میں ہاں ہے چاہے می آج سے می را ممی کو لائنا چاہتے ہو ہے ہم چاہے ہیں پہ لیکن میرا ممی ویڈو ہے ان کا ان کے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے تو کیا یہ مطلب دیکھیں تو بلکل ہے لیکن اگر آپ کے امی کے کیونکہ جو بھی ویزا کے لیے کے لیے اپلائے کرتا ہے تو اس کو یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ ان کے اپنے ملک میں کتنے سٹرانگ کنیکشنز ہیں ٹھیک اور اس میں اگر آپ کی امی ویڈو ہیں وہاں پہ اکیلی رہ رہی ہیں اگر بچے ہیں بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اکیلی رہ رہی ہیں تو یہ ایک قسم کی پرولم ہو سکتی ہے کہ ویزا آفسر یہ سمجھے کہ جب یہاں پہ آئیں گی تو واپس نہیں جائیں گی تو آپ کے وہاں پہ بھائی بہن ہیں جی میں کالر جو ہے وہ جا چکی ہیں لیکن بہرحال میں ان کے کال سے ریلیٹڈ ہی ویزا کے بارے میں بتاتا چلوں اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی ویزے کیلئے اپلائے کرتا ہے تو اس کے دو چیزیں مین ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ سوشل اکنومک کنیکشنز جس ملک سے وہ آ رہے ہیں اور دوسرا پرپس آف ویزیٹ دونوں سلسلے میں آپ کو ایویڈنس دینا پڑتا ہے اور سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے اپنے نیکس کالر کے رفع چلتے ہیں ہلو 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 السلام علیکم والیکم سلام جی کون سب بھو رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا میرے نام زلسکار ہے مجھے اپنے ڈیڈی کو پاکستان سے بھولانا ہے میں بیٹی سیٹیزن ہوں جی جی تو اس کے لئے انفرمیشن چاہیے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور کیسے بھولا سکتے ہیں تو آپ نے ان کو ویزیڈ کیلئے بھولانا آہ جی وہاں جی دیکھیں اس میں میں بلکہ آپ سے پہلے بھی کالر جو تھی وہ اسی سے ویزیڈ ویزیر سے ریلیٹڈ ہی تھا تو آپ کو جب اپنے ڈیڈی کو یہاں پہ بلاتے ہیں تو اپنے ڈیڈی کے وہاں پہ ان کی جو سیچویشن ہے وہاں پہ ان کی کوئی پراپرٹی ہے وہاں پہ آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں اس بینک سیٹمنٹس وغیرہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹیشن جو بھی ان کی ٹیکس ویٹرنز یہ سارا کچھ دینا ہوگا آہ تاکہ جو آہ ویزی آفیسر اس کو یہ پتا ہو پوری طرح کہ یہاں پہ سیٹلنے آپ کے ڈیڈی اور وہ خالی ویزیڈ کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس اور پھر واپس آ جائیں گے اگر آپ یہ سوشل اکنومک کنیکشنز ہم کہتے ہیں آہ یہ زیادہ اس سلسلے میں ایویڈنس نہیں دے سکتے اور ویزی آفیسر اس چیز پہ سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ملک میں آہ اچھی طرح اسٹیبلش ہیں اور ان کے یہاں پہ آہ امیڈیٹ فیملی میمبرز بھی رہ رہے ہیں تو پھر ویزی ریفیوز ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ اپنے ڈیڈی کے جو جو بھی ان کی سیچویشن ہے مجھے ہلو میرے خال میں کالر جو ہیں وہ جا چکے ہیں لیکن بہرحال جو بھی ان کی سیچویشن ہے اگر وہ آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ بھائی بہن ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں ساری ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے آہ ان کی طرف سے افیڈیویٹس ہونے چاہیے ان کے اگر فیملی سپورٹ کری ہے بھائی بہن تو ان کے بزنس کے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اگر پراپٹی وغیرہ ہے آپ کے آہ فادر کی وہ سارا کچھ ہونا چاہیے آہ تو یہ ساری چیزیں سوشل اکنومک کنیکشنز جو ہے وہ جب آپ شو کرتے ہیں تو پھر چانس زیادہ ہوتا ہے کہ اگر جنون ریزن ہے یہاں پہ وزٹ کے لیے تو ان کو وزٹ ویزا دیا جائے اگر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سپانسر کر رہے ہیں اپنے فادر کو اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں سارا خرچہ کروں گا اور وہ میرے پاس آ کے میرے ادھر رہیں گے تو آبیسلی اس سلسلے میں یہاں پہ آپ ڈاکومنٹیشن دے سکتے ہیں اپنی آہ اپنی بینک سٹیٹمنٹس اپنے کام کے ڈاکومنٹس اپنے رہائش کے ڈاکومنٹس کے ان کی ان کو رکھنے کے لیے آپ کے پاس اینف اکومنڈیشن ہے لیکن یہ دونوں چیزیں وزٹ ویزا میں دیکھتے ہیں آہ ویزا آفیسر ایک تو اپنے ملک میں ان کے کیا حالات ہیں اور کتنے وہ آہ آہ سٹرانگلی اسٹیبلشت ہیں اور دوسرا ان کا پرپوس آف وزٹ اور وہ یہاں پہ جو آ رہے ہیں یہاں پہ وہ کس طرح اپنا آہ خرچہ کریں گے کس کے پاس رہیں گے اور پرپوس آف وزٹ کیا ہے امید کرتا ہوں کیونکہ آپ سے میں نے ڈیٹیل میں اس 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 آپ کے سوال کا جواب اس لیے بھی دیا کہ آپ سے پہلے بھی ایک دو کالرز آہ اسی سے ریلیٹڈ تھے اور ان کی کال پھر کٹ گئی اور میری ان سے ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکی امید کرتا ہوں کہ آہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اس کے علاوہ میں سپاوز وزے کے بارے میں بھی بتا رہا تھا کہ اس کے لیے آہ جو منمم فائننشل یا انکم ریکوائرمنٹ ہے وہ ایٹین تھاؤزن سکس انڈر پاؤنز ہے آہ لیکن اس اس سلسلے میں آہ ریسنٹلی سپریم کورٹ کا ایک آہ ایک فیورویل ڈیسیجن آہ ہم کہہ سکتے ہیں آیا جس میں آہ کوٹ نے یہ ہوم آفیس کو کہا کہ ٹھیک ہے ایٹین تھاؤزن سکس انڈر پاؤنز آپ کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن آپ اس کو بہت زیادہ سٹرکلی اپلائے نہ کریں جو بھی کوئی آہ اپلائے کرتا ہے سپاوز وزے کے لیے آپ ان کے سرکمشانسز بھی دیکھیں کہ ان کو کوئی اور تھرڈ پارٹی سپورٹ یا اس کے علاوہ اور آہ کوئی سپورٹ ان کو آویلیبل ہے اگر ان کی آہ سپانسر کے انکم ایٹین تھاؤزن سکس انڈر نہیں بھی ہے لیکن وہ یہ اگر شو کر سکتے ہیں کہ آہ ان کے رشدار وغیرہ یا جو بھی یا ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور ایک تھرڈ پارٹی سپورٹ آویلیبل ہے تو اس کو بھی آہ کنسیلر کرنا چاہیے آہ اب اس سلسلے میں آہ ہوم آفیس کی آہ آہ کیا پولیسی آتی ہے آہ یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن بہرحال یہ سپریم کورٹ کا ایک آہ چونکہ ریسنٹ ڈیسیجن تھا آہ وہ میں نے آپ کو بتایا لیکن سپریم کورٹ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو منموم انکم کی ریکوائرمنٹ ہے ایٹین تھاؤزن سکس سکس اندر پاؤنڈز وہ ٹھیک اپنی جگہ اس کو ہونا چاہیے اس ریکوائرمنٹ کو انہوں نے کم نہیں کیا اس ایماؤنٹ کو انہوں نے کم نہیں کیا لیکن انہوں نے بیسکلی ہوم آفیس کو یہ کہا ہے کہ آپ ذرا تھوڑی فلیکسیبیلٹی دکھائیں اس میں اور پورے سرکمسانسز کو دیکھ کے آہ اس میں فیصلہ کریں آہ ناظرین یہ جو خاص طور پہ یہ جو سپاؤز ویزا وغیرہ کی جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں آہ اور اس میں جو سٹرکٹ ریکوائرمنٹ آہ ہوتی ہے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو جو آہ کاغذات ہیں وہ صحیح طریقے سے جمع ہوں کیونکہ اگر آپ بے شک اتنی انکم آپ کی ہو بھی رہی ہے یا آپ کی پچاس زار بھی انکم ہے لیکن اگر آپ نے جو آہ ریکوائیڈ آہ کاغذات اپنی اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ نہیں کیے اور آہ چند بینک سٹیٹمنٹ لگا دی ہیں کیونکہ اس کے لیے بڑی آہ سٹرک قسم کی ریکوائرمنٹ ہے آہ ہوم آفیس کی طرف سے کہ اگر آپ نے اپنی انکم کو اسٹیبلش کرنا ہے سپاؤز ویزے کے لیے اور آپ فور اگزامپل آہ آہ امپلوائیڈ ہیں تو آپ کو منیمم چھ مہینی کی اپنی پیس لپس اور اسی حساب سے چھ مہینی کی بینک سٹیٹمنٹ آہ شو کرنی ہوتی ہیں اور وہ جو چھ مہینی کی بینک سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں وہ انہی چھ پیس لپس کی جو آپ کی پیمنٹ ہے وہ اس میں جا رہی ہو اور نظر آ رہی ہو اگر آپ کیش میں اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں اور ایسی کہ اگر آپ لوگ آہ پیس لپ میں کیش ہوتا ہے اور وہ کیش بینک میں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ پھر پرابلم ہوتی ہے تو اگر آپ جو لوگ میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں آہ اور انہیں آپ نے آگے آہ آپ کی شادی ہونے والی ہے یا سپاؤز ویسکلی اپلائی کرنا ہے تو یہ ضرور میک شور کر لیں کہ آپ کی ساری آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس ریکوائرمنٹ کو آپ پورا کر رہے ہیں اسی طرح ایمپلائرز لیٹر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اور ایمپلائرز لیٹر میں بھی ان آہ ہوم آفس کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے کہ چند چیزیں آہ ایمپلائرز میں آہ ضرور ہونی چاہیے تو بہتر ہے آہ اس سلسلے میں اگین کے کسی آہ اپلیکیشن کرنے سے پہلے وکیل سے جا کے ڈیٹیل کو آہ ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا جائے یہ تو میں بتا رہا تھا کہ جو ایمپلائیمنٹ سے ریلیٹڈ جو ایمپلائیڈ ہیں ان لوگوں کے لیے ریکوائرمنٹ ہے سیلف ایمپلائیڈ لوگوں کے لیے الگ سے ریکوائرمنٹ ہیں ان کو پورے آہ اپنا آہ 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 لازٹ یئر کے ٹیکس ریٹرنز وغیرہ سبمیٹ کرنے ہوتے ہیں اسی حوالے سے آہ بینک سیٹمنٹ سبمیٹ کرنی ہوتی ہیں پھر اگر آپ کی اپنی کمپنی ہے اس کی اور اس کے آپ ڈائریکٹر ہیں آہ اس کے لیے الگ ریکوائرمنٹ ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بھی سپانسر ہے وہ ایمپلائیڈ ہے سیلف ایمپلائیڈ ہے سول ٹریڈر ہے یا آہ آہ اس کی کمپلائیڈ کمپنی ہے ان ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس حوالے سے پھر اس کی ریکوائرمنٹ ہے بہت زیادہ آہ کیسز اس وجہ سے ریفیوز ہوتے ہیں سپاؤز ویزا میں لوگ انکم تو پوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے صحیح طرح سے ڈاکومنٹیشن نہیں دی آہ نہیں دی ہوتی اور اس کا پھر پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ وہ کیسز ریفیوز ہو جائیں اور آپ اپیل کرتے ہیں تو اس میں سال سے ڈیڑھ سال کا عرصہ لگتا ہے آہ تو اس لیے پہلے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ اپلیکیشن کریں تو صحیح طریقے سے ماہرانہ رائے لے کے آہ کسی ماہرے قانون سے ڈسکرس کر کے اور اس صحیح طریقے سے آہ اس کو آہ اپلیکیشن کو سبمیٹ کیا جائے ناظرین پرگرام کا وقت جو ہے وہ آہ آج جو ہے وہ آہ کا ختم ہو گیا اس لیے ہم مزید کالز آہ آج نہیں لیں گے آہ انشاءاللہ جن لوگوں سے ہماری بات نہیں ہو سکی یا جو لوگ آہ چاہیں تو اب اگلے پروگرام میں نیکس تیس دے کو دوبارہ آپ سے ہدایہ ٹی وی پہ ملاقات ہوگی آہ آہ ابھی روزے بھی ختم ہونے والے ہیں مجھے بالکل آہ آہ آپ دعا میں یاد رکھیں آہ اور آہ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہے میرا ایمیل ایڈریس بھی سکرین پہ آ رہا ہے اس ایمیل پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میرے میری طرف سے ابھی عید بھی آنے والی ہے تمام جو ویورز ہیں ان کو میری طرف سے آہ پہلے سے عید مبارک انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے خیال رکھیں دعا میاز رکھیں اللہ حافظ رکھیں ملاقات ہوگی رکھیں رکھیں